نعمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پرادران اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کا ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے فتنے سے مراد ہر وہ شہ جس کے ذریعے سے انسان کے ایمان کو آزمائے جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے فتنے کو مال قرار دیا ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے مجھے اپنی امت کے بارے میں اس بات کا گم نہیں ہے کہ یہ فقر و فاقے سے ہلاک ہو جائیں گے بلکہ مال کی کسرت ان کو ہلاک کر دے گی مال کی جہ ان کو تباہ کر دے گی مال کا لالچ ان کو تباہ کر دے گا دنیا ان پر کھول دی جائے گی یہ اس کے ذریعے تباہ و برباد ہو جائیں گے ابھی جو موضوع ہم زیرے بحث ہے وہ ڈریم الیون آپ ٹائٹل پڑ چکے ہوں گے موضوع کا آج ایک کسیر طبقہ ہمارے معاشرے میں رہنے والا وہ جوا کھیلتا ہے ڈریم الیون کے نام پہ یا کشر پیٹ زہار چھوڑن آج ایسی بے حصی ہو گئی ہے ایسی جہالت ہم پر مسلط ہو گئی ہے علم سے ہم اتنا دور ہو چکے ہیں اللہ کی رضا سے محمد عزیشان صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہم اتنا دور ہو چکے ہیں کہ جواری بننا ہم آج پسند کر رہے ہیں ہم جوا کھیلنا پسند کر رہے ہیں ایک وہ بھی وقت ہوتا تھا ایک جواری کو جوا کھیلنے والے کو اپنے گھر کو برباد کرنے والوں کو بڑی گری ہوئی نظروں سے دیکھا جاتا تھا لیکن آج دجالی دور ہے شیطان نے انسان کو ایسا اندھا کر دیا ہے کہ انسان جوا کھیلنے کو پسند کر رہا ہے آج گلیمرائز انسان کو کس بات پہ کیا جاتا ہے ایک کتنا سے کتنا زیادہ مال کمارا ہے آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے گلیمرائزیشن کس بندے کی ہو رہی ہے جو بہت زیادہ پیسہ کمارا ہے کہ وہ پیسہ شراب کے ذریعے سے کمارا ہو وہ اریانیت کے ذریعے سے کمارا ہو وہ بے ہائیائی اور فہاشی کو پروموٹ کر کے کمارا ہو وہ بےہودہ قسم کی ریلز بنا کر بےہودہ قسم کے ویڈیوز یوٹیوب پہ فیس بک پہ انسٹا پہ یا باقی چیزوں پہ اپلوڈ کر کے کمارا ہو ہمیں اس سے کوئی گرز نہیں ہے ہمیں یہ ہے کس طرح یہ فیموس ہو رہا ہے اور کتنا زیادہ یہ کمارا ہے عزت کا میار ہمارے معاشرے میں آج کیا بن گیا ہے کہ انسان جو ہے پیسہ کتنا زیادہ کمارا ہے آج مبارک باتیں دی جا رہی ہے کہ ہمارے علاقے میں رہنے والے فلاں بندے نے ڈریم الیون میں پچاس لاکھ جیتے فلاں نے ایک کروڑ جیتا ان کو ہم گلیمرائز کر رہے ہیں ان کو ہم اپنا رول موڈر آئیڈیل بنا رہے ہیں لیکن کیا ہم ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جو اس ہی ڈریم الیون میں پیسہ لگا کر سٹا کھیل کر جوہ کھیل کر پانچ پانچ دس دس پندرہ پندرہ اور بیس بیس لاکھ روپے ہار رہے ہیں پھر ان کے ساتھ کیا بنتا ہے کیا ہمیں اس بات کی خبر ہے کتنے ہیں جو اس وقت رو رہے ہیں کہ ہم ڈریم الیون میں پیسہ ہار چکے ہیں ہم تباہ اور برباد ہو چکے ہیں جوہ کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بہت ہی بڑا گناہ کا کام اور یہ ڈریم الیون والا یہ جوہ ہے یہ اس قسم کی ایک نہوست ہے اس قسم کا گناہ ہے کہ صرف گناہ ایک عام گناہ نہیں بلکہ یہ جا کر کہیں نہ کہیں مشاہبہت رکھتا ہے انٹرسٹ کے ساتھ ربا کے ساتھ سود کے ساتھ کیونکہ پیسے پہ پیسہ بغیر کسی محنت کے کمائے جا رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ حضرت بلال آئے بہت ہی امدہ خجوروں کا ایک ٹوکرہ لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بلال یہ اتنی اچھی خجوریں تم نے کہاں سے لائی حضرت بلال کہنے لگے اے اللہ کے رسول میرے پاس دو ہلکی قسم کے خجوروں کے دو ٹوکرے تھے وہ ہلکی قسم کے خجوروں کے دو ٹوکرے میں نے ایک شخص کو دیئے اور اس سے ایک ٹوکرہ میں نے لے لیا اچھی خجوروں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں ربا کی بھو آ رہی بہتر تھا تم وہ ہلکی قسم کے دو خجوروں کے ٹوکرے کسی کو بیج دیتے اور اس سے جو تمہیں پیسہ آ جاتا جو آمدنی ہو جاتی اس پیسے سے پھر تم اچھی خجوریں لے لیتے یہ ہلکا مال دے کر اچھا مال کسی سے لینا ہے نا اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابط دی کس کے ساتھ سود کے ساتھ انڈیو پروفٹ کسی بھی قسم کا ہو وہ سود کہلاتا ہے کہ آپ محنت تو کوئی نہیں کر رہے آپ کسی طالعب میں کسی کوئے میں کسی پاؤنڈ میں کسی میادان میں پیسہ فینک رہے ہیں کھیل تماشا ہو رہا ہے کوئی ہار رہا ہے کوئی جیت رہا ہے ہارنے والا پھر بائیس بنتا ہے ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کی بربادی کا ان کے گھروں کو اجارنے کا اور جیتنے والا چند ایک کے گھروں تک وہ کروڑ اور لاکھوں لے کر آتا ہے کیا امت موسلم ہم آج اس قدر بے حص ہو گئی ہم تو کھانے کھلانے والے ہیں ہم تو صدقہ اور خیرات کرنے والے ہیں ہم تو زکاة دینے والے ہیں ضرورت مندوں کو ہم کب سے ایسے ہو گئے کہ ہم لوٹ مار کا مال کسی کو دوخہ دے کر کسی کو فروب فریب دے کر کسی کے ساتھ شرط لگا کر کسی کے ساتھ سٹا لگا کر زار گندت جوب گندت سو مال انہوں میں اس گھر پت کرو فخر محسوس حضرت عروہ بھانجے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت عائشہ ان کو کچھ مال دیتی ہیں اور کہتی ہیں جائیے یہ مال ضرورت مندوں میں تقسیم کر کے آئیے حضرت عروہ وہ مال لے کر نکلتے ہیں حضرت عائشہ ان سے کہتی ہیں ٹھہر جائیے اور ان کو نصیحت کرتی ہیں کہ جن تک تم یہ مال پہنچاؤ گے ان سے قطعن بھی دعا کے لئے نہ کہنا کہ دعا کرنا ہمارے لئے یا عائشہ کے لئے دعا کرنا حضرت عروہ پوچھتے ہیں ایسا کیوں میں ان کو دعا کے لئے کیوں نہ کہوں حضرت عائشہ کہتی ہیں اگر یہ مال دینے کے بدلے ہم نے ان سے یہ کہا کہ آپ ہمارے لئے دعا کرنا اس کا مطلب ہم ان کو اللہ کی رضا کے لئے نہیں کھلا رہے بلکہ ہم ان سے بدلے میں دعائیں چاہتے ہیں اللہ تعالی مومنین کی جب تعریف بیان کرتے ہیں قرآن کریم میں تو کیا کہتے ہیں کہ مومنین تو اس شان والے ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں یہ مسکینوں کو یتیموں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور پھر آگے کیا کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لئے کھلا رہے ہیں ہم تمہیں اس لئے کھلا رہے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے اللہ خوش ہو جائے نہ ہم تم سے کسی احسان کا بدلہ چاہتے ہیں نہ ہم تم سے شکر آدھا کرونا چاہتے ہیں ہم یہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ تم ہمیں شکریہ آدھا کرو اور آج ہم جوا کھیل رہے ہیں لوگوں کو دوخہ دے رہے ہیں فریب دے کر لوگوں سے پیسہ لوٹ کر اس پیسے کو اپنے گھر میں لاکر ہم خوشیاں منا رہے ہیں یہ بالکل سریحاً ایک حرام اور کبھی عمل ہے لہذا آپ تمام سے میں یہ معدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے اسلاف کی طرف پلٹ آئیں محمد عزیشان صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی طرف پلٹ آئیں دینے والے بنیں کسی کو دوخہ دے کر اس کو لوٹنے والے نہ بنیں فریب دینے والے نہ بنیں اللہ حوال حدیث میں ملوث ہو کر کھیل تماشے میں ملوث ہو کر گانے بجانے میں ملوث ہو کر یہ سٹا لگا کر گھروں میں پیسہ لانے والے نہ بنیں بلکہ محنت کریں جفا کش بنیں اور بلندیوں کو چھونے والے بنیں محنتوں کے ذریعے سے وقار حاصل کریں دنیا کو دروس دے پھر سے وہیں عملی عیدبار سے جو محمد عزیشان صلی اللہ علیہ وسلم لیے تھے کہ ہم لوگوں کو لوگوں کی ضرورتوں کو ترجیح دینے والے ان تک خیر اور برکت لے کر جانے والے ہم جوا کھیلنے والے لوگ نہیں ہم سٹا لگانے والے لوگ نہیں یہ نہیں ہے کہ کسی بھی چیز کے ساتھ پیسہ ایسوسیٹ ہو جائے اور وہ عمل گلمرائز ہو جائے اور پھر امت مسلمہ اس بات کا خیال نہ رکھے کہ یہ عمل حلال ہے یا حرام ہے اور اس میں ملوث ہو جائے اللہ تعالی اس حرام عمل سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين